تیز آندھی اور پانی کے قارن مہاکال لوگ میں خندیت ہوئی سب تریشیوں کی نئی پرتیمہ کا اچھو چکشہ منتری بدایت بہاپور و کلیکٹر نے کیا پہاورن جن مہا میں تیز آندھی وہ پانی کے قارن مہاکال لوگ میں سب تریشیوں کی پرتیمہ خندیت ہو گئی تھی یہاں سات میں سے پانچ پرتیمہیں نیچے گر چکی تھی اس کے بعد مکہ منتری کے آدیش پر زلہ پرشاتن نے سب تریشیوں کی ساتوں پرتیمہیں نئی لگانے کا نرنے لیا پاندر آگر سے کوئی نئی پرتیمہیں اپنے اسطان پر لگا دی گئی پرانتو انہیں کپڑے سے ڈھک دیا گیا ساون مہا کے اندین سومبار پر راستری کے سمیش تریشیوں کی سب تریشیوں کی سبی ساتوں پرتیمہوں کا انعوران کر دیا گیا اب یہ پرتیمہیں آمشرت بھالوں کے درشن کے لیے کھل دی گئی ہیں درہ تل مہاکال لوگ میں سومبار راستری کو ایک آیا جاند ہوا جس میں پردیش کے اچھے شکشہ بندری ڈاکٹر مہن یادو مہاپور مکیش ٹٹوال باج پاہ ودایق پارجین اور کلیکٹر کبار پورشتہ موجود رہے ہیں یہاں پنڈیتو دوارہ منتر اچارن کیا گیا اس دوران پرتیمہوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیا گیا مہاکال کے مہا لوگ کی آنڈی کے سمیق جو ہماری ریشیوں کی پرتیمہ چھتی گرست ہوئی تھی مجھے اس بات کا سنتو سے کہ کم سمجھ میں پرساسن دوارہ بغیر کسی پرکار کے سلک دیئے ہوئے جس ایجنسی سے کام کر آیا تھا اسی ایجنسی کو پابند کرتے ہوئے ساری مورتیوں کو مجبورتی کے ساتھ آج پنر لوکاپیت کیا گیا ہے میری اپنے اور سے آج اس پورے آئیجن میں ہمارے ساتھ ماننی پارج جی ماننی مہاپور جی ماننی سواپتی کلاواتی دیدی ہم سب لوگ مل کر کے ہم نے سب نے مل کر کے آج یہ لوکاپیت بھی کی ہے اور جیسا ایجن کی جو پرتیشتہ ہے اس پرتیشتہ کے انصار یہ اور زیادہ مجبورتی کے ساتھ سبھی پرکار کی مورتیاں اور ان کے لئے جو نئی مورتیاں ایک طرح سے بنائی ہے ان کی بھاؤ بھنگیمہ ان کی اپنے سٹرکچر کی مجبورتی کلر پینٹس ساری چیزیں بہت عدبوت ہوئی ہیں میری اپنے اور سے اس پورے آئی جن کے لئے سب کو بڑھائی یہ لوکاپن نہیں ہے لوکاپن تو پہلے ہوا تھا بیچ میں جو مورتیاں جو تیج ہوا کے کارن چھتکرست ہوئی تھی تو اس میں ماننی مکندری جی نے کہا تھا کہ ہم پہلے سے اور بہتر مورتی لگائیں گے بینا کسی راشی کھرچ کی ہے سمبندیت کونٹریکٹر سے اور آج آپ کو یہ ساتوں مورتیاں بہت ہی بہتر اور پورے نئے سوروپ میں ہیں نئی مورتیاں ہیں تین مہینے کے اندر جو ماننی مکندری نے کہا تھا کہ لگائیں گے آج وہ آپ کے سامنے ہے اور مہا تعلق پورے اپنے بھب سوروپ میں ہیں لوگوں کی بھاری بھیڑھیں یہ ہمارے لئے خوشی اور سنتوز کا دشاہ ہے